لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کا فائدہ اٹھائیں گے اور ضرورت پوری ہونے کے بعد آپ میں ہی کمیاں نکالا شروع کر دیں گے اور آپ سے دور ہو جائیں گے اور ایسے لوگوں کے جانے کا کبھی گم مت کرنا زندگی میں کبھی اتنا بھی بزی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ہی روٹ جائیں اور اتنا بھی فری نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی عزت ہی ختم ہو جائے کچھ گلتیاں کی ہیں میں نے تمہیں پیار کر کے تمہارا انتظار کر کے اور تمہارے لئے خود کو بدل کے آج کے زمانے میں اگر کسی سے زیادہ امید رکھو گے تو دل بھی اتنا زیادہ ہی دکھے گا نہ جانے کتنی انکہی باتیں ساتھ لے جائیں گے لوگ جھوٹ کہتے ہیں کہ کھالی ہاتھ آئے تھے اور کھالی ہاتھ جائیں گے سچا پیار کرنے والے ذکر نہیں کرتے لیکن فکر بہت کرتے ہیں اپنے جینے کے اصول بدل دیجئے جسے آپ کی پرواہ ہی نہیں ہے اس کے لئے رونا بند کر دیجئے پھر چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو یہ دنیا ہے نا بہت عجیب ہے پیار کی باتیں تو بہت کرتی ہیں لیکن چلتی صرف مطلب سے ہی ہے غلط وہ نہیں جس نے دوخہ دیا غلط ہم ہوتے ہیں جنہوں نے موقع دیا کسی کی اتنی ہی قدر کرنا جتنی ہی وہ آپ کی کرتا ہے بے حساب قدر کرنا آپ کی زندگی برباد کر دے گا زندگی میں ایک ایسا ہمسفر چنیئے جو آپ کی باتوں سے پہلے آپ کے خاموشی کو سمجھ جائے کسی کی مانگ میں بھرا سندھور اس کے دل کے خالیپن کو دور نہیں کر سکتا وہ انسان کبھی آپ کی ویلیو نہیں سمجھے گا جس کے لئے آپ ہمیشہ موجود رہو گے کسی کو چھونے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں اب یہ تمہاری نیت پر تیع کرتا ہے کہ تم اس کا جسم چھوٹے ہو یا روح کو چھوٹے ہو بچا کے رکھنا اپنے رشتے کو دنیا سے میں نے دیکھا ہے خوبصورت رشتوں کو نظر لگتے ہوئے بدھیمان لوگ کبھی بات بات پر کرودت نہیں ہوتے اور جو لوگ بات بات پر کرودت ہوتے وہ بدھیمان نہیں ہوتے مجھے لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے کی عادت نہیں ہے اسی لئے میں لوگوں کو زہر لگتا ہوں تیور اپنے سنبھال کر رکھو تکلیف ہو جائے گی اگر ہم برا مان گئے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا جب کوئی یہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے اپنا خیال رکھنا میرے اکیلے رہنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ مجھے جھوٹے لوگوں سے رشتہ توڑنے میں در نہیں لگتا جو سمجھے بھی اور سمجھائے بھی اس دنیا میں اس رشتے سے پیارا اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا کبھی کسی کو اس کے پیتے کل سے مت پرکھنا کیونکہ لوگ سیکھتے ہیں بدلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں دنیا کا سب سے طاقتور انسان وہ ہے جس کا خود پر کابو ہے خالی جیب لے کر کبھی نکلو بھزار میں بہن دور ہو جائے گا عزت کمانے کا شریر کو چھونے والے تو لاکھوں ملتے ہیں پر جو دل کو چھو جائے بس وہی سچا پریم ہوتا ہے کسی کو مفت میں مل گیا وہ شخص جو مجھے ہر قیمت پہ چاہیے تھا کاندان سے میرے حالات نہیں ملتے خون ملتا ہے اور خیالات نہیں ملتے لوگ کہتے ہیں کہ آج کل میں بہت مسکر آ رہا ہوں اب انہیں کیا پتا کہ کتنے سارے درد میں دل میں چھپا رہا ہوں اس دنیا میں جو انسان جتنا زیادہ ایڈجسٹ کر کے چلتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے رکنے والا انسان وجہ ڈھونتا ہے اور جھانے والا انسان بہانے ڈھونتا ہے کبھی کبھی درد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ درد ہونا ہی بند ہو جاتا ہے رشتوں کی دنیا میں ہم ذرا کچھے نکلے لوگ ہم سے کھیلتے رہے اور ہم رشتے نبھاتے رہے ایک انسان کے کھونے کے ڈڑ سے میں نے کئی بار اپنی سیلس پہ کھوئی ہے ہاموش چہرے پہ ہزاروں پہرے ہوتے ہیں ہستی آنکھوں میں بھی زکم گہرے ہوتے ہیں جن سے اکثر روٹ جاتے ہیں ہم اصل میں ان سے ہی رشتے گہرے ہوتے ہیں کھو دینے کے بعد ہی سمجھ آتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا وہ سمجھ وہ رشتہ اور وہ انسان بھی آکرشن سب کے لیے ہو سکتا ہے پر سمرپن کسی ایک کے لیے ہی ہوتا ہے زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل کہتا ہے کہ جو چل رہا ہے جیسا چل رہا ہے بس چلنے دو ضروری نہیں ہمیشہ برے کرموں کی وجہ سے ہی درد ملے کئی بار حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے چاہے کسور کسی کا بھی ہو لیکن پیار میں آنسو ہمیشہ بے کسور کے ہی بہتے ہیں پوٹا ہوا دل پوٹے ہوئے کانچ کی طرح خطرناک ہو جاتا ہے پھر نہ وہ کسی پر بھروسہ کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے پیار کی امید کرتا ہے رشتوں میں جب زد اور اہم آ جاتا ہے تب یہ دونوں جیت جاتے ہیں اور وہ رشتہ پار جاتا ہے ہر ایک رشتے کی مریادہ ہوتی ہے ایک لکیر ہوتی ہے اگر وہ پار کر دی جائے تو رشتے کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے بھاوناوں میں بھہ کے کسی کو اپنی کمزوریاں بتا دینا سب سے بڑی مرکتہ ہوتی ہے تکلیف کسے کہتے ہیں جب دل میں کہنے کو بہت کچھ ہو صبح خاموش ہو اور سمجھنے والا کوئی نہ ہو ساتھ دینے والا انسان کبھی حالات نہیں دیکھتا اور حالات دیکھنے والا انسان کبھی ساتھ نہیں دیتا رشتوں کے دلدل سے کیسے نکلیں گے جب ہر ساجش کے پیچھے اپنے نکلیں گے جب کسی کا دوگلہ چہرہ سامنے آتا ہے نا تو اس پر نہیں خود پر گصہ آتا ہے کوئی نشاہ ہو یا کوئی غلط انسان ہو اگر ان کی عادت لگ جائے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے کبھی کبھی ایک غلط انسان کے وجہ سے ہمیں پوری دنیا سے ہی نفرت ہو جاتی ہے کسی اور کو کیا برا سمجھنا برے تو ہم ہیں جو ہر کسی کو اچھا سمجھ لیتے ہیں کبھی کبھی من کو منع لینا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہماری ہر زد ہمیں خوشی نہیں دیتی آپ یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ کون دل کے کس درد سے گزر رہا ہے اسی لیے کبھی کسی کا دل مت دکھانا سب کو اچھا سمجھ لینا بس یہی سب سے بری عادت ہے میری مہنگے کپڑے کسی کے بدن کو تو چھپا سکتے ہیں لیکن سستی سوچ پھر بھی دکھ جاتی ہے عشق بے روزگاروں کا کام ہے پر ٹکٹا روزگار والوں کے پاس ہے چوڑ کر جانے والے کے لیے رونے سے بہتر ہے کہ مسکرہ کر خاموش ہو جاؤ اور زندگی میں آگے بڑھ جاؤ پیار سے بات کرنے کا مطلب صرف پیار نہیں بلکہ سممان کرنا بھی ہوتا ہے رات گزر گئی مگر صویرہ نہیں تھا ہاں وہ میرا تو تھا مگر صرف میرا نہیں تھا اچھا ہوگا اپنی نئی زندگی شروع کر دو رونے سے محبت لاٹا نہیں کرتی کوئی کسی کے لیے خاص نہیں ہوتا لوگ تب ہی یاد کرتے ہیں جب ان کا ٹائن پاس نہیں ہوتا کسی انسان کی عادت ہونا سب سے خطرناک عادت ہوتی ہے کسی کو بے حد چاہنے سے محبت نہیں ملتی آج کی محبت کو پانے کے لیے بینک بیلنس ہونا بہت ضروری ہے سمجھدار انسان سے کچھ منٹ کی گئی باتیں ازاروں کتابیں پڑھنے سے بہتر ہوتی ہے رشتہ توڑ دینے سے محبت ختم نہیں ہوتی دل میں وہ بھی رہتے ہیں جو دنیا چھوڑ دیتے ہیں میں نے فلوں کو دیکھ کر انسانوں کو پہچانا ہے جو بہت میٹھے ہوتے ہیں اندر سے سڑے رہتے ہیں اگر کوئی اگنور کرے تو ان سے دور ہو جاؤ رشتہ اپنی جگہ ہے اور سیلف رسپیکٹ اپنی جگہ ہے رشتہ ایسا ہو جو ہمیں اپنا مان سکے ہمارے ہر دکھ کو جان سکے اگر چل رہے ہو تیج بارش میں بھی تو پانی سے الگ آپ کے آنسو پہچان سکے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یدی اس کا موہ کروگے تو جیون نرک بن جائے گا کیچڑ اور لیچڑ دونوں سے بچنے کا پریاس کرے ایک تن خراب کرتا ہے اور دوسرا من خراب کرتا ہے میں نے سب سے زیادہ دوخہ اپنی اچھائی سے کھایا ہے سامنے والے کو ویسا ہی مان لیا جیسا وہ دکھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ لوگ یہاں دکھتے کچھ اور ہیں اور ہوتے کچھ اور ہیں نہ جانے کتنی انکہی باتیں ساتھ لے جائیں گے لوگ جوت کہتے ہیں کہ کھالی ہاتھ آئے تھے اور کھالی ہاتھ جائیں گے سانسوں کا رک جانا ہی مرنا نہیں ہے وہ ہر وقت ہی مرا ہوا ہے جو صحی کو صحی اور غلط کو غلط بولنے کی طاقت نہیں رکھتا دعا مانگی تھی آشی آنے کی چل پڑی آندھیاں زمانے کی میرے گم کو کوئی نہ سمجھ پایا کیونکہ میری عادت تھی مسکرانے کی انسان زیادہ کام کرنے سے سفل نہیں ہوتا بلکہ صحیح طریقے سے کام کرنے سے سفل ہوتا ہے پرودھ میں جو چھوڑ جائے وہ واپس لوٹ کر آ سکتا ہے لیکن مسکرہ کر چھوڑ جانے والا کبھی واپس نہیں آتا ہے جب آپ کا وقت خراب ہوتا ہے تو لوگ آپ کی قابلیت پر بھی شک کرنے لگتے ہیں کسی کے ساتھ زیادہ سمیں بتانے سے آپ اس کی عادتیں اپنانے لگتے ہیں اسی لیے سوچ سمجھ کر لوگوں کے ساتھ وقت بتایا کریں کرودھ کے سمیں رکنا سیکھیں اور غلطی کے سمیں جھکنا سیکھیں اگر دوسروں کو دکھی دیکھ کر آپ کو بھی دکھ ہوتا ہے تو سمجھ لو بھگوان نے تمہیں انسان بنا کر کوئی گلتی نہیں کی ہے اگر کسی کی عزت نہیں کرنا چاہتے تو مت کیجئے لیکن چار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کسی کی بے عزتی مت کرنا ڈرسہ لگتا ہے اب رشتوں سے کیونکہ لوگ تھوڑا دے کر بہت کچھ لے جاتے ہیں جو لوگ کسی سچے وقتی کا دل توڑ کر کسی تیسرے کے پاس خوشی ڈھونڈنے چاہتے ہیں وہ ہمیشہ دوخہ کھاتے ہیں راس آ گئے ہیں کچھ لوگوں کو ہم لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات راس نہیں آئی جیون میں کئی بار ہم بڑی بڑی پریشانیوں سے یوں نکل جاتے ہیں مانو کوئی ہے جو ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور اسی ادرش شکٹی کو پرماتما کہتے ہیں اس لئے یاد رکھنا جب دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے تب وہ ایشور آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے آنکھوں میں پڑا ہوا تن کا پیر میں چبا ہوا کانٹا اور روئی میں دبی ہوئی آگ سے بھی زیادہ بھیانک کسی کے ہردے میں چھپا ہوا کپٹ ہوتا ہے وقت کی مار سے تم گزر رہے ہو خبراؤ مت بس یہ وشواس رکھنا کہ تم نکھر رہے ہو کچھ سے بحث کروگے تو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور اگر دوسروں سے بحث کروگے تو زندگی میں اور سوال کھڑے ہو جائیں گے روپیہ چاہے کتنا بھی گر جائے لیکن کبھی اتنا نہیں گرتا جتنا روپیہ کے لیے انسان نیچے گر جاتا ہے آج کے زمانے میں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن ایک انسان ہی ہے جو بہت سستا ہو گیا ہے اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے کی امید نہیں ہوتی وقت وہ تراجو ہے صاحب جو پرے وقت میں اپنوں کا وجن بتا دیتا ہے خود کو ایسا بناو کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں محبت کا تو پتا نہیں لیکن نفرت لوگ دل سے کرتے ہیں سکون جن کی باتوں سے ملتا ہے ان کی گھاموشی مار ڈالتی ہے برا لگ جائے ایسا سچ ضرور بولو مگر سچ لگے ایسا جھوٹ کبھی مت بولنا اس طریقہ بچپنا بچا کر رکھتا ہے وہ پرش جو اس سے سچا پیار کرتا ہے قابلیت اور کردار زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں قابلیت آپ کو بلندی تک پہنچاتی ہے جبکہ اچھا کردار آپ کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے محبت کا اکثر یہی دستور ہوتا ہے جسے چاہو وہی اپنے سے دور ہوتا ہے دل ٹوٹ کر بکھرتا ہے اس قدر جیسے کوئی کاج کا کھلونا چور چور ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اوچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی رہتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پاؤں پکڑنا پسند کرتے ہیں کسی کے اتنے قریب بھی مت جاؤ کہ اسے تمہاری دوری اچھی لگنی لگے وہ غلطیاں بہت درد دیتی ہیں جن کی معافی مانگنے کا وقت نکل چکا ہوتا ہے اگر کوئی اکیلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کوئی اس کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہ اکیلا اسی لیے ہے کیونکہ اس نے دنیا کی اوقات جان لی ہے اس انسان کا بھی تو درد سمجھو جو تم سے اب کچھ نہیں کہتا کچھ اچھے دوست بھی بنا لینا محبت ڈپریشن میں ساتھ نہیں دیتی اوروں کے دم پر اگر اڑ کر دکھاؤگے تو اپنے دم پر کچھ بھی کرنے کا انر بھول جاؤگے نفرت کا خود کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا یہ تو محبت کی گیر موجودگی کا نتیجہ ہے صرف ایک گلتی کی دیلی ہے لوگ بھول جائیں گے کہ تم پہلے کتنے اچھے تھے کبھی ایسا ہوا ہے کوئی ملا پیار ہوا بات ہوئی عادت ہوئی لڑائیاں ہوئی باتیں بند ہوئی دوخہ ملا وہ چھوڑ گیا اور تم ٹوٹ گئے گھمنڈی کے لیے کوئی عشور نہیں ہوتا ایشالو انسان کا کوئی پڑوسی نہیں ہوتا اور کروڈھی انسان کا کوئی مطر نہیں ہوتا گلت فہمی جس سے ہے اسی سے بات کرو دوسروں سے کروگے تو بات بڑھ سکتی ہے ہم نے ایک عمر گوا دی تیری چاہت میں کتنا خوش قسمت ہوگا تجھے مفت میں پانے والا جیت بیفی کی لگتی ہے اگر کوئی بھدھائی دینے والا آپ کے ساتھ نہ ہوتو اور ہار بھی سندر لگتی ہے جب کوئی آپ کا اپنا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتو رات بھر گہری نیند آنا اتنا آسان نہیں اس کے لئے دن بھر امانداری سے جینا پڑتا ہے بنا مطلب کے کوئی بھی آپ کو عزت نہیں دیتا اسی لئے خود کو اتنا سفل بناو کہ بنا مطلب کے بھی لوگ آپ کی عزت کریں بڑے ہی خوشنما وہم تھے کہ ہم ان کی زندگی میں اہم تھے کچھ بھی نہیں بدلے گا یہاں میرے بنا دو چار لوگ روئیں گے صرف دو چار دن کے لئے میرے ہونے کا اثر تم پر میرے نہ ہونے کے بعد دکھے گا جو بنا مطلب کے بات کرے ایک ایسے شخص کی تلاش ہے مجھے ناکری سپنیں دیکھنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن ان سپنوں کو جینا ہے تو مالک ہی بننا پڑے گا نیند بھی نیلام ہو جاتی ہے دلوں کی محفل میں جناب کسی کو بھول کر سو جانا اتنا آسان نہیں ہوتا میں تو اس واسطے چکھوں کہ تماشا نہ بنے اور تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے درد بتا کر بدنام ہو جاؤ اس سے اچھا ہے کہ مسکرہ کر خاموش ہو جاؤ کہاں ہارتی ہیں عورتیں انہیں تو ہرایا جاتا ہے ارے لوگ کیا کہیں گے یہ کہہ کر انہیں ڈھرایا جاتا ہے جو ویکتی اس پشت ساف سیدھی بات کرتا ہے اس کی وانی تیور ایمم کٹھور ہوتی ہے لیکن ایسا ویکتی آپ کو کبھی دوکھا نہیں دیتا تجھ سے ناراض ہو کر کہاں جاؤں گا تو اشارہ کر دے گا اور میں پگھل جاؤں گا تکلیف تو مجھے بھی ہوتی ہے مگر یہ بات ہنسنا دیتی ہے کہ جب تم رہ سکتے ہو میرے بغیر تو میں کیوں نہیں رہ سکتا جو نصیب میں نہیں ہے وہ رونے سے بھی نہیں ملتا کسی کو دوکھا دے کر خوش مت ہونا جب کرم کا چکر گھوم کر واپس تم پر آئے گا تو تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے کیا لوٹے گا زمانہ خوشیوں کو ہماری ہم تو خود اپنی خوشیاں دوسروں پر لوٹا کر جیتے ہیں رفتار دگنی ہو جاتی ہے جب زندگی داؤں پر لگی ہوتی ہے ضرور مکرے ہوں گے لوگ زبان دے کر ورنہ کاغذوں کی ضرورت نہیں پڑھتی مشروف رہنے کا انداز تمہیں تنہا نہ کر دے رشتے فرصت کے نہیں توجہوں کے مہتاج ہوتے ہیں زمانہ جب بھی مجھے مشکلوں میں ڈال دیتا ہے لیکن میرا رب ہزار راستے نکال دیتا ہے اس کی جگہ آج بھی کوئی نہیں لے سکتا پتہ نہیں یہ خوبی اس کی ہے یا میرے عشق کی ہے ہم بدلے بلکل بھی نہیں ہیں بس سمجھ چکے ہیں یہ دنیا کیسی ہے چھوڑ کر جانے والوں نے ایک بات سکھائیے کہ آنے والوں کو اوقات میں رکھنا سمیں ایک ندی کی طرح ہے ہم ایک ہی پانی کو دوبارہ نہیں چھو سکتے کیونکہ جو دھانا بہ چکی ہے وہ پھر کبھی نہیں آئے گی مرد اگر ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو ہاتھ بڑھا کر روک لو کیا پتہ روک جائے لیکن عورت اگر ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو کبھی مت روکنا کیونکہ وہ ہاتھ چھڑانے سے پہلے ہی جا چکی ہوتی ہے برا اس بات کا نہیں لگا کہ تمہیں کوئی اور اچھا لگتا ہے دھرد تب ہوا جب ہمیں نظر انداز کیا گیا کسمت بھی اسی کو بادشاہ بناتی ہے جو خود کچھ کرنے کا ہنر رکھتا ہے برسو پرانا ٹوٹا رشتہ بھی جڑ جائے گا لیکن شرط ہے کہ اس وقتی کو آپ کی ضرورت ہونی چاہیے کسی کا دھن دیکھ کر نہیں اس کا من دیکھ کر اس سے جڑنا چاہیے عشور کو کھوجا نہیں جاتا ہے عشور میں کھویا جاتا ہے جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بھوج ہوتا ہے ان کو روٹنے اور ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا دل کی نفرت اچھی ہے جناب دماغ والی محبت سے تو تم چھوڑ دو کوششیں انسانوں کو پہچاننے کی یہاں ضرورتوں کے حساب سے سب نکاب بدلتے ہیں اپنے گناہوں پر سو پردے ڈال کر ہر شخص کہتا ہے کہ زمانہ بہت خراب ہے وقت بھی بدلتا ہے چیزیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے میرے کردار سے واقف ہونے کی کوشش مت کر ہمیں سمجھنے میں دل لگے گا اور تم دماغ والے ہو ایک بدھیمان ویقتی کبھی بھی بدھیمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا اور ایک مورکھ ویقتی کبھی یہ نہیں مانتا کہ وہ مورکھ ہے پوری دنیا گھوم لو پر جو سکون گھر میں ملتا ہے وہ اور کہیں نہیں ملتا کڑوا تو لگے گا پر حقیقت ہے جناب آج کے دور میں لوگ اوقات دیکھ کر ہی رشتے بناتے ہیں انہیں لوگوں کو کرود سب سے زیادہ آتا ہے جو اپنے من کی پیڑا کو کسی سے کہہ نہیں پاتے ہیں خود کا درد خود سے زیادہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا پریم اس دنیا کی سب سے سرل چیز ہے جس کا ملنا اس دنیا میں سب سے کٹھن ہے جواب تو ہر بات کا دیا جا سکتا ہے مگر جو رشتوں کی اہمیتی نہ سمجھ پایا وہ رشتوں کو کیا سمجھے گا وہی کرتا ہے وہی کرواتا ہے ارے بندے تو ویرث میں کیوں اتراتا ہے ایک سانس لینا بھی تیرے بس میں نہیں ہے کیونکہ وہی سلاتا ہے اور پھر وہی جگاتا ہے چھوڑ کر جانے والا کیا جانے کہ یادوں کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا ہے گلت اوزار سے آپ ایک اسکرو نہیں کھول سکتے تو گلت دشاں میں محنت کرنے سے آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہو اکیلے رہنے کی عادت ہونی چاہیے کیونکہ کوئی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا بات بس اتنی سی ہے کہ یا تو تم یا کوئی نہیں خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر وقت دیا کرتے ہیں مزاک اور پیسہ کافی سوچ سمجھ کر اڑانا چاہیے اچھے لوگوں کی عزت کبھی کم نہیں ہوتی کیونکہ سونے کے سو ٹکڑے کرنے پر بھی اس کی قیمت کبھی نہیں گھٹتی وعدہ اگر نبھانا سکو تو کسی سے کیا بھی مت کرو اس کھیل میں آپ کا تو صرف وعدہ ٹوٹتا ہے لیکن کسی کا دل اندھر تک ٹوٹ جاتا ہے وہ انسان آپ کی ویلیو کبھی نہیں سمجھے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ ویلیو بل رہو گے انسان اپنی مرجی سے خاموش نہیں ہوتا وہ کسی نے کسی پاس سے اندھر تک بہت ستایا ہوتا ہے ایک بات یاد رکھنا ہم کسی کے لیے ایک وقت تک سپیشل ہوتے ہیں اور ان کا انٹریسٹ ختم ہوتے ہی وہ ہم اگنور کرنے لگتے ہیں اپنی نظر ہمیشہ اس چیز پر رکھو جسے تم پانا چاہتے ہو اس پر نہیں جسے تم کھو چکے ہو کہتے ہیں زندگی کا آخری ٹکانہ اشور کا گھر ہے کچھ اچھا کر لیں مسافر کیونکہ کسی کے گھر کھالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں پتنی کو اڑنے کے لیے پنکھو کی نہیں بلکہ اپنے پتی کے ساتھ اور اپنے پنٹی ضرورت ہوتی ہے زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتے دار بن کر نہیں آتے کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں کسی دوسرے کی تعریف کیا کرنا جب اپنا ہمسفر ہی لا جواب ہوں کچھ یوں ہی چلے گا تیرا میرا رشتہ عمر بھر مل جائے تو باتیں لمبی اور نہ ملے تو یادیں لمبی وقت کبھی ایک جسہ نہیں رہتا ہے انہیں بھی رونا پڑتا ہے جو بے وجہ دوسروں کو رولاتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب اسی بات پہ ہسی آتی ہے منوشہ کا سب سے سچا ساتھی اس کا سواستہ ہے جس دن سواستہ نے ساتھ چھوڑا